ایک نئی ویڈیو ٹریٹمنٹ آف ہیڈک یعنی درد سر کا علاج کے زمرے کے تحت اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سب سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ مہربانی فرما کر میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ہر ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیں میرے بھائیوں اور بینوں اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ہیڈک کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ ہیڈک کیوں ہوتا ہے کون کون سے اسپاب ہیں جس وجہ سے یہ ہیڈک ہوتا ہے ہیڈک کی علامت ہیڈک کے سائن اور سیمٹمز کون کون سے ہیں ہیڈک کے اقسام کون کون سے ہیں ان ٹاپکس پہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو پہ بحث کیا ہے آپ کے ساتھ آج میں آؤں گا کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کو درد سر ہو جائے اور وہ درد سر جو ہے اس کے جو اٹیکس ہیں ہفتے میں تین سے چار مرتبہ پڑھیں اور ہر ہفتے تقریباً یہ سلسلہ مسلسل تقریباً دو سے تین مہینوں تک لگاتا رہے تو پھر آپ کو کانشس ہونا پڑے گا پھر آپ کو اپنی سیعت اور تبیعت کے حساب سے سوچنا پڑے گا پھر آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی میرے ہاں اکثر و بہشتر درد سر کے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ تقریباً کرٹیکل کنڈیشنز میں ہوتے ہیں اور ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ سائن سب سے پہلے جب بھی مجھے درد سر ہوتا تھا تو میں کوئی نہ کوئی پین کیلر خالیتا تھا جیسے کہ پونستان فورٹ جیسا کہ پین آڈال ہے جیسا کہ ایک آئیبو پروفن میں بروفن ٹائپ کوئی گولی ہے یعنی کہ وہ یہ ہسٹری دیتے تھے کہ ہم وہ پین کیلر خالیتے تھے اور پین کیلر خانے کے بعد ہیڈے ختم ہو جاتا تھا اور پھر دوبارہ تین چار گھنٹوں کے بعد اس کا پھر اٹیک ہوتا تھا پھر پین آڈال وغیر یا بروفن وغیرہ خاتے تھے تین چار گھنٹوں کے بعد پھر اٹیک ہوتا تھا پھر یہ ٹیپ لیٹ وغیرہ خاتے تھے تو وہ یہ ہسٹری دیتے ہیں دیکھیں میرے بھائیوں اور بینوں جب بھی مسلسل آپ کو درد سر ہو یعنی جس طرح جو کی رائٹ ایریا میں نے آپ کی خدمت میں عرض رکھی ہے کہ ہر ہفتے میں دو سے تین مرتبہ آپ کو اٹیک ہوں اور یہ اٹیکس جو ہیں مسلسل تین سے دو سے تین مہینے تک جاری رہیں تو اس کے اوپر آپ کو کانشس ہونا پڑے گا کیونکہ یہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے اتنا زیادہ ہیڈے کے اٹیکس جو ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہیں تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی بیماری کو ڈائیگنوز کرے کس بیماری کی وجہ سے آپ کو ہیڈے گئے تو میں آج آپ کی خدمت میں ہیڈیک کی ٹریٹمنٹ ارس رکھتا ہوں وہ ٹریٹمنٹ سیمٹومیٹرک ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ پروپرلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے جب وہ ڈائیگنوز کرے گا کہ what is the cause of the ہیڈیک یعنی دردے سر کا سبب کون سا ہے وجہ کون سی ہے جس وجہ سے دردے سر آپ کو ہوتا ہے تو سیمٹومیٹرک ٹریٹمنٹ میں آپ سے ارس رکھوں اور وہ سیمٹومیٹرک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اکارڈنگ تو اکارڈنگ تو دی ٹائپ آف دا ہیڈیک یعنی ہیڈیک کے تین ٹائپس میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے ان ٹائپس کے حساب سے میں آپ کو ٹریٹمنٹ ارس رکھتا ہوں ایک مگرین ہے تو مگرین کی ٹریٹمنٹ کون سی ہے وہ میں ارس رکھتا ہوں دوسرا قسم جو ہے وہ ہے ٹینشن ہیڈیک اور ٹینشن ہیڈیک کی ٹریٹمنٹ کون سی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ارس رکھوں گا اور اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہیڈیک ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں ارس رکھوں گا کلسٹر ہیڈیک جو ہے کلسٹر پین جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں آپ کی خدمت میں ارس رکھوں گا تو سب سے پہلے مگرین کی ٹریٹمنٹ مگرین کی ٹریٹمنٹ میں ہم اکثر و بیشتر موسٹ افیکٹیو ڈرگ جو دیتے ہیں جو گروپ ہم پرسکرائب کرتے ہیں ون کلاس آف ڈرگ کال ٹرپٹانس کیونک ٹرپٹانس گروپ جو ہے وہ اکثر طور پر ہم مگرین میں پرسکرائب کرتے ہیں اور اس کے ریسلٹس بھی جو ہیں وہ ڈرامیٹیکلی ملتے ہیں سنگل ڈوز ہوتا ہے اور سنگل ڈوز سے پیشنٹ کو بہت بڑا ریلیف ملتا ہے اور ٹرپٹان گروپ میں جو ہیں کافی ٹرکس ہیں جس میں آپ ریل پیکس ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے ایلی ٹرپٹان اور نیرا ٹرپٹان جو ہوتی ہے جس میں امرج آتی ہے کافی دوسری پرادکس وغیر آتی ہیں اور ریزا ٹرپٹان ہے جس میں میکسالٹ آتا ہے ایک ٹیبلٹ فارم میں آتا ہے سوما ٹرپٹان ہے اور اس کے علاوہ ظلمی ٹرپٹان ہے زومیک وغیرہ کے نام سے ٹیبلٹ آتی ہے زومیک وہ مشہور ہے یہ سنگل ڈوز ہم ٹو ٹیبلٹس کا اس ٹیٹ میں دیتے ہیں اور پھر ہیڈیک جو ہے مگرین کی وجہ سے جو ہیڈیک ہوتا ہے اس سے اس کا بڑا ریلیف ملتا ہے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ایک ہیڈیک ہوتا ہے اس کے لیے بھی کافی گروپس ہیں جو انٹی ہائپرٹینسی گروپس ہیں ان گروپس میں جو بھی سویٹابل گروپ ہوتا ہے مناسب گروپ ہوتا ہے موزون گروپ ہوتا ہے جو آپ کی طبیعت کو سوٹ کرتا ہے وہ ڈاکٹر آپ کے آپ کے لیے رکھتا ہے جیسا کہ ایک گروپ ہے لو پریشر یعنی میٹو میٹو پرولال اس میں لو پریشر آتی ہے ٹوپرال آتی ہے پروپرنونال آتی ہے انڈیرال وغیرہ اس قسم کا گروپ ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں اس کے علاوہ کافی گروپس ہیں جیسے کہ ایملو ڈیپین بیسائی لیٹ کا گروپ آتا ہے ناروہ سے کہے سوفے سے کہے اس قسم کی کافی ٹیپلیٹس ہوتی ہیں اور اس کی کامبینیشن بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ کیلان ایس آر وغیرہ ورپا مال گروپ ہے اس میں کیلان ایس آر یا کافی کچھ اور ٹیپلیٹس وغیرہ آتی ہیں وہ ہم رکھتے ہیں اور ٹینشن ہیڈیک میں ٹینشن کی وجہ سے جو ہیڈیک پیدا ہوتا ہے ڈیپریشن کی وجہ سے جو ہیڈیک پیدا ہوتا ہے اس میں ہم اینکسیولائٹک گروپ رکھتے ہیں اور اس میں کامبینیشن دیتے ہیں انٹی ڈیپریشن بھی رکھتے ہیں اینکسیولائٹک بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹوپرامائٹ گروپ جو ہے جس میں ٹوپا میکس آتی ہے ٹوپا جن آتی ہے ہائی ٹوپ وغیرہ آتی ہے اس کے سم کی ٹیبلیٹ 50 ایم جی 25 ایم جی سٹینٹ میں یہ پاور میں آتی ہیں گولیاں یہ 1 بیڈی 50 ایم جی 1 بیڈی بھی رکھتے ہیں 25 ایم جی بیڈی بھی رکھتے ہیں اکارٹنگ ٹو دا کنڈیشن اینڈ ویٹ آف دا پیشنٹ یعنی پیشنٹ کے وزن کے حساب سے اس کا جو ہے وہ وزن دوائی کا جو ہے وہ وزن ہم وہ جو ہیں پریسکرائب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ والپرویٹ جیسے کہ ایپی وال ہے ڈیپا کان ہے اس گروپ میں یہ گروپ بھی ہم رکھتے ہیں انٹی ڈیپریسنٹ ٹپرانال وغیرہ ہے ایسی ٹالوپرام وغیرہ ہے وہ بھی ہم رکھتے ہیں پیشنٹ کو انٹی ڈیپریسنٹ کے حساب سے سٹالین گروپ وغیرہ وہ بھی رکھتے ہیں اکارٹنگ ٹو دا ویٹ آف دا پیشنٹ پیشنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے کہ کتنا ڈوست جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ ٹالریٹ کرے گا تو وہ رکھتے ہیں اور انگسیولائٹک بھی لازمی ہے اور مست رائے کیونکہ انگسیولائٹک سے پین ٹینشن پین جو ہے وہ ریلیف ہوتا ہے اس میں ریلیف ملتا ہے اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے مریض کو اور میرے بہنوں اور بھائیوں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی پین آپ کے سر میں ہو جب بھی ہیڈے کو تو اس کے ساتھ پین کلر لازمی دینی ہے یعنی مسل ریلیفنٹ پین کلر جس میں ہم پینہ ڈال بھی رکھتے ہیں کالپول بھی رکھتے ہیں نیو بیرال فورٹ والا گروپ جو مسل ریلیفنٹ ہے وہ رکھتے ہیں تو کافی میری گروپس آف مسل ریلیفنٹس آر دیئر ان فارما فارما کے اندر تمام زیادہ مسل ریلیفنٹس کے گروپس ہیں جو بھی آپ اپروپرییٹ سمجھیں ٹھیک ٹھاک سمجھیں کہ یہ میرے پیشنٹ کے لیے موضون اور مناسب ہے وہ آپ اس کے ساتھ رکھ لیں پین کلر کے حساب سے کیونکہ ٹیمپرارلی جب تک انٹی ڈیپریسنٹ پگیرہ ان کے اوپر اثر کریں تب تک وہ جو پین کلرس آئیں وہ اس کے پین کو جو ہے نا وہ ریلیف کریں گے آرزی طور پر کیونکہ جو بھی انٹی ڈیپریسنٹ پگیرہ ہوتے ہیں ان کے اثرات جو اسٹارٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کی باڑی کے اندر وہ تقریباً ہفتے کے بعد اسٹارٹ ہوتے ہیں پراپرلی اب جب تک اس کے ریزلٹ سے اچھے سے اچھے ملیں تب تک کہ اپنی پریسکریپشن میں کوئی نہ کوئی پین کلر آپ ضرور ایٹ کریں کیونکہ اس پین کلر کی وجہ سے آپ کا پیشنٹ تب تک سیکیو رہے گا جب تک انٹی ڈیپریسنٹ جب تک انگسیولائٹک ڈرکس کا جو افیکٹ ہے پیشنٹ کے برین کے اوپر پیشنٹ کے درد کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو پھر ہفتے کے بعد جب وہ پیشنٹ جو ہے دوبارہ وزٹ پہ آپ کے پاس آئے تو آپ بالکل اس کا وہ نکال دیں وہ جو مسل ریلیکسنٹ ہے یا وہ جو پین کلر ہے وہ آپ نکال دیں تو اسی طرح ہیڈیک کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پیشنٹ کا ہیڈیک سیکنڈری ہیڈیک ہو یعنی کسی نہ کسی لین کی وجہ سے ہو تو اس کی انویسٹیگیشن میں آپ جائیں یعنی ایکس ریس وغیرہ ہوتے ہیں سی ٹی اسکین وغیرہ ہوتی ہے ایم آر آئے ہوتی ہے اس کے علاوہ سی بی سی وغیرہ آپ کروائیں یعنی کہ فردر انویسٹیگیشن جو ہے اس فردر انویسٹیگیشن میں آپ جائیں اور سب سے پیلے ہیڈیک جس وجہ سے ہیڈیک ہے کاز آف ہیڈیک جو ہے اس کو سرچ کریں اس کی بیماری کو ڈائیکنوز کریں پھر اس کے حساب سے جو ہے اس کو ٹریٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی پیشنٹ کو اللہ تعالی کے حکم سے بلکل قرار آئے گا چین آئے گا میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی درد والے آدمی ہیں جن کے پاس جن کے ہاں کوئی مرز ہے کوئی مسیبت ہے کسی بھی تکلیف میں ہیں کسی بھی درد میں ہیں کسی بھی بیماری میں سفر کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے محبوب کریم حضور اکرم صاحب لولاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو شفاہ کاملہ اور آجلہ دا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ